ابھی نیتری سنی لیونی ون نائٹ اسٹینڈ سیزن ٹو میں اسٹینڈ اپ کومیڈین کے طور پر نظر آئیں گی اس شوک کے ٹیلر میں ان کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے جہاں وہ ایک ایسی بات کہہ رہی ہے جسے سن کر درستک خوب بس رہے ہیں جی ہاں ٹیلر میں سنی لیونی درستکوں کو بتا رہی ہے کہ اتیت کے کس کارے کے قارن انہیں شرم آتی ہے ٹیلر میں وہ کہتی ہوئی دکھ رہی ہے کہ میں سنی لیونی ہوں آپ سبھی مجھے اس چیز کے لیے جانتے ہیں جو میں نے اپنے اجید میں کی ہے یہی کارن ہے کہ آپ سبھی مجھے اس چیز کے لیے جج کرتے ہیں اور میں اس سے تھوڑا لجزت ہو سکتی ہوں اگر آپ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کینٹک بنی رہی ہے ہمارے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں غور طلب ہے کہ سنی لیونی کی یہ بات سن کر درشک ہسنے لگتے ہیں سنی لیونی یہ بات اپنے پریچے میں کہتی ہوئی دکھ رہی ہے دراصل یہ بات کہتے ہوئے جیسے ہی سنی لیونی نے اس کے آگے مستیزادے جوڑی تو سبھی ہسنے لگے یہ ایک فلم ہے جو کی سال دوزار سولہ میں آئی تھی اور اس میں سنی لیونی نے بھی ابھی نہیں کیا تھا ان کی یہ بات سن کر سنی لیونی کے پتی ڈینیل ویبر بھی ہسنے لگتے ہیں ڈینیل اپنے ہاتھوں سے چیرہ چھپا لیتے ہیں دوستو سنی لیونی کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا خبروں کے انوستار مستیزادے فلم کو ملاب جاویری نے درشیت نردیشت کیا تھا یہ ایک ویس کومیڈی فلم ہے اس میں سنی لیونی نے دوری بھومی کا نبھائی ہے فلم میں تشار کپر اور ویر داس نے بھی ابھی نہیں کیا ہے غور طلب ہے کہ فلم مستیزادے میں کام کرنے کو لے کر کبھی اسرانی نے کہا تھا انہیں اس فلم کو کرنے کے بعد شرمندگی محسوس ہوئی تھی غور طلب ہے کہ پچھلی بار اس شو میں کانگریسی نیتا ششی تحرور بھی اسٹینڈ کوپینڈر کے نوپ میں نظر آئے تھے اس شو کے دوسرے سیزن میں اس بار کرن جوہر سنی لیونی ریپر رفتار پترکار فائی ڈی سوزا اور لیکھا چتن بغت کومیڈین کے طور پر نظر آئیں گے دوستو اس مووی کو دیکھنے کے لیے آپ کتنا ایکسائیڈڈ ہے ہمیں نیچے دیکھا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پرسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں دوستو بولی ووڈ اور ہولی ووڈ سے جڑی جانگاری کو جاننے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے کہ آپ کو ہمارے چینل کی ساری نوٹیفیکشن ٹائم پر ملتی رہے